ہیلو ایوریمن ماں کا گھر چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو سکھاؤں گی ناریل کی پنجیری جو بہت تیسٹی لگتی ہے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے دو سو گرام ناریل جو قدو کس کر لیا ہے گوند سو گرام خربجے گیری سو گرام چینی چار سو گرام ہم سب سے پھیلے تو یہ سمان بھون لیں گے سب سے پہلے بھونیں گے ناریل اس کو ہمیں سیم گیس پر بھوننا ہے لگتار چلاتے رہیں گے ہلکا براؤن ہونے تک اسے بھوننا ہے گیس کو میڈیم ہی رکھیں گے تین سے چار منٹ کا سمیں لگے گا اب یہ بھون گیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اسے اب ہم ایک بڑے براؤن میں نکال لیں گے اب ہم بھوننیں گے مگج یعنی خربجے کی گری اسے بھی ہمیں سیم گیس پر ہی بھوننا ہے اسے بھی لگتار چلاتے رہیں گے اب یہ پٹکنے لگی ہیں اور پھول کر بھی موٹی ہو گئی ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب انہیں بھی نکال لیں گے اب ہماری باری ہے گوند کی گوند ہمیں گھی یا تیل میں فرائی کریں گے اویل میں ڈالتے ہی یہ پھولنے لگا ہے اسے اُلٹ پلٹ کر بھون لیں گے اسے بیچ میں سے بھی توڑ لیں گے کئی بار کیونکہ یہ کچھا رہ جاتا ہے اب ہم اسے اویل میں سے نکال لیں گے اب ہماری ساری چیزیں بھون کر تیار ہیں اسے بھی اس میں ڈال دیں گے اب ہم نے چاسنی تیار کرنی ہے دو کپ پانی میں چینی ڈال لی ہے یہ چاسنی اب پکنے لگی ہے آپ کو ریسپی اچھی لگے تو ماں کا گھر چینل کو سسکرائب کریں لائک اور سیر کریں اب ہماری چاسنی گاڑی ہو گئی ہے اب ہمیں اس میں تار کو چک کرنا ہے ایک تار کی چاسنی بنانی ہے دیکھئے ہماری تار بننے لگی ہے اب ہماری چاسنی تیار ہے گیس کو سم کر دیں گے اور اس میں اپنا تیار کیا ہوا سمان ڈال لیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک چلاتے رہیں گے اسے لگا تار چلاتے رہنا ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ ایسے ہی کٹھی ہو جائے گی اب یہ جمنے کے لیے تیار ہے اب ہم ایک تھالی میں گھی لگا لیں گے اسے گریس کر لیں گے اچھے سے گریس کرنا ہے تاکہ نچے جمیں نہیں اب اس تھالی میں ہم اپنی پنجیری ڈال لیں گے اور اسے فلا دیں گے یہ بہت جلدی ہی جم جاتی ہے اسے اچھے سے پھیلانا ہے چار درف اسے دس میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہماری کتنی بڑیا پنجیری جمعی ہے دیکھو ان کے پیس بھی کتنے بڑیا بنے ہیں ایک بار جلوٹ ٹائی کیجئے گا جانے سے پہلے ماں کا گھر چینل کو سکرائب کریں سیئر اور لائک کریں اور کومنٹ میں کر کے بتائیں کہ ریسپی کیسے لگی پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھینک یو ویری مچ